قرآن دانے مقاضی پاس کردے والا خان لیاقا تھا یہ خان قائد ملت کہاں کا تھا جو ظاہر بات ہے آپ نافذ کردیں جو اچھا اور جید علماء آپ کے پاس علماء ہیں پاکستان علماء سے خالی نہیں ہے لہذا جو بھی شریعت یہاں نافذ کرنے کا اعتقادہ ہے آپ اس کو پورا کر دیجئے ظاہر بات ہے کہ ایک بھوکا شخص ہو اسے اگر اچھی جدہ نہیں ملے تو بری بھی کھائے گا اور یہاں تک کہ حکم لیا گیا ہے اجانت دی گئی ہے کرا جا رہا ہو انسان تو وہ حرام سے بکھا سکتا ہے وہ ضرور بکھا سکتا ہے اجان بچا سکتا ہے اجان بچانے کی اعتقاد تو اس لیے بھئی شریعت نافذ کردیں اس کے لیے کیا ہے طریقہ تے ہیں ہمارے دستور میں پوری شریعت موجود ہے قرآن دادے مقاسب 2A میں پوری شریعت ہے انہیں کہہ لیا گیا حکمیت اللہ کی عوام کی نہیں اور ہمارے پاس بھی اختیارات ہیں وہ ایک سیکریٹ ٹرسٹ ہیں وہ ایک امانت ہے اور یہ سیکریٹس استعمال ہوگا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی حدود کے اندر اور اسلام کس ہے کا نام ہے پورا اسلام موجود ہے ایک جملہ اس کے ساتھ اگر اور ہوتا کہ یہ دفعہ قرآن دستور پر حاوی ہوگی تو کسی اور شیئر کی ضرورت ہی نہیں تھی لیکن یہ کہ جب وہ نہیں ہے تو کچھ اور کبھی پوری کی گئی دفعہ دو سو ستائیس علیف ہے صاف لکھا یہاں قرآن و سنت کی خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی لیکن کیا کیا چور دروازہ منافقانہ طور پر جو کھولا گیا اس کو کانسل آف اسلامی کا ایڈیارجی کے ساتھ بان دیا کانسل آف اسلامی کا ایڈیارجی دیکھتی رہے گی غور کرتی رہے گی ریپورٹر دیتی رہے گی بس آگے دستور میں ہونا چاہیے تھا کہ ان ریپورٹر کا چاہ بنے گا ہر ریپورٹ ایک مہینے دو مہینے کے اندر اندر پارلیمنٹ میں کہہ ہونی چاہیے اس کے بعد پارلیمنٹ اس میں مائنس پلس جو کرے اس پر اس کو لیجسٹریہ ان کا بھی چاہیے لیکن ہوا کیا ہے آپ سمجھئے پچیس تیس سال کے اندر ہر دو روپیہ خرچ ہوا ہے سی آئی آئی پر آپ کو معلوم ہے وہ لوگ علماء ہیں اچھے درجہ کے ہیں ان کے اخراجات کے سفر ان کی تنخائیں ان کے جو بھی جو بھی ہوتے ہیں ان کے الاؤنسز وغیرہ ایک ریپورٹ بھی آئی تک اسمبلی میں پیش نہیں ہوئی اور امبار رکھ گئے ہیں سینکڑو ریپورٹ ہے ہر اعتمار سے سرین لاؤ کے اعتمار سے سرین لاؤ کے اعتمار سے اور علم خانون شعبت کے اعتمار سے اور اصلاح پولیس کے محکمہ کی کیسے اصلاح ہو عدلیہ کی کیسے اس وقت دیشمہ بھی کھوٹ ہیں اور یہاں چوکی کے علماء ہوتے ہیں یہاں دیوبندی بھی بریلوی بھی اور یہاں شیعہ بھی وہ موجود ہوتے ہیں اہل حدیث میں بعض اوقات لیکن یہ کہ کم سے کم یہ سینکڑتے جو ہیں یہ تو پوری طرح اس پر ریپرزنٹیز ہوتے ہیں لہٰذا آپ آنے وہ راستہ اگر بند کر دیا ہے تو جیسا کہ بھوکا آدمی جو ہے وہ تو سور بھی کھاتا ہے وہ تو بری جزابیں بھی مو مارے گا ایک تیسرا کام کیا تھا زیاؤلہ صاحب نے اب میں اسے منافقانہ کہوں گا میں بھوک نہیں سکتا شریعت کورٹ بنائی میں اتنی کام کیا کہ یہ شریعت کورٹ جو ہے یہاں پر جو شکل چاہے آئے اور کہے کہ فلا قانون ہمارا جو ہے کتاب اسدنوں کے بنافی ہے شریعت کورٹ اسے سنے گی یونسٹ کو بلائے گی یونسٹ کنسلٹ کو بلائے گی بحث ہوگی اگر معلومہ واقعی خلاف ہے تو فیصلہ دے دے گی کہ یہ نل ان وائڈ ہو جائے گا فلا تعریف کو چھ مہینے بعد اگر یہ مرکضی حکومت کا معاملہ ہے تو مرکضی حکومت آلٹرنیٹ لیجسٹیشن کر لے اتمودت کے اندر اندر اور اگر صوبائی معاملہ ہے تو صوبائی اسمبلی اس عرصے کے اندر اندر آلٹرنیٹ لیجسٹیشن کر لے وہ نل سیہ مہینے کے بعد یہ نل ان وائڈ ہو جائے گا خلا پیدا ہو جائے گا یہ بہترین طریقہ میں سمجھا اس سے بہتر طریقہ کوئی ممکن نہیں اسلامائیزیسن اس کا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں لیکن اس نے کیا کیا میں بدنصیب کہتا ہوں بدنصیب انسان اسے موقع میں نہ تھا وہ عمر بن عبدالعزیز بن سکتا تھا لیکن افسوس ہمارے ہاتھ تین آدمیوں کے وہ بہت بڑے بڑے موقع دیا اللہ نے بھٹو وہ موقع دیا تھا وہ ماؤزے تنگ بن سکتا تھا اس ملک کا یہاں سے گندگی کو ساپ کر دیتا یہاں سے غربت کا حاتمہ کر دیتا کر سکتا تھا اس کو موقع ملے تھا لیکن ناکام خود شیوڑل لوٹ تھا اپنی شیوڑل سکن سے باہر نکل نہیں سکتا نمبر دو زیاؤلہ کو موقع ملا وہ عمر بن عبدالعزیز بن سکتا تھا اس پاکستان نہیں بنا نمبر تین جو موقع سب سے بڑا ملا نواز شریف کو تو تھر سے بھی زیادہ جنگ کو کہ میں نے ایک مل گیا تھا وہ بھی یہاں پر عمر بن عبدالعزیز بن سکتا تھا لیکن نہیں بنا مجبور ہیں کیا مجبوریاں ہیں چن کے ساتھ چاوابے ہیں چن کے ساتھ چا کمیٹمنٹ سے ہیں چن کے ساتھ دوستیوں کی گانتے ہیں اللہ والے بارال جیاؤلہ صاحب نے کیا کیا وہ شریعت کوڑ کو دو ہتنیاں پینا دی دو بیڑیاں پینا دی دستور پاکستان تمہارے دائرہ کار سے خارج دیوڈیشل پروسیجنل لاؤز یہ جو دیوانی اور فوجداری مقدمات کے طریقے پروسیجنل لاؤز یہ بھی تمہارے دائرہ سے خارج مالیاتی معاملات بھی تمہارے دائرہ سے خارج اور آئلی قوانی بھی تمہارے دائرہ سے خارج انہا لیلہ و انہا الہ راج میں نے ان کی دعوت پر دھوکہ کھا کر ان سے دو مہینے ان کی شورہ بھی شرکت کی تھی لیکن میں نے جو پہنچ گیا تھا کہ اس کا کوئی رادہ اسلام نافذ کرنے کا نہیں ہے یہ صرف ایک ونڈو ڈریسنگ قائم کی ہے امریکل پبلک اپنینین کو یہ دکھانے کے لیے کہ میری حکومت خالص حوجی نہیں ہے بلکہ سیولیونز بھی ساتھ ہیں میں نے جب پانچ جولائی انیس سو بیاسی کو شورہ سے اسکیفہ دیا میں ان سے ملنے گیا میں نے مانگا تھا اسلام آباد میں انہوں نے کہا کہ میں لاہور آ رہا ہوں وہاں جائی میں نے اسے کہا آپ جنرل صاحب آپ اپنے ماتے پر کلنکہ ٹیکہ لے کر پھر رہے ہیں چوکن اچھا میں بھی دھڑ گیا کہ یہ میں نے اتنی بڑی بات کیا کہہ دی ہے یہ تو ایک معاورہ میں نے تو بولا تھا یہ تو چسپہ ہو گیا تھا ان کے ہم محراب تھا کہ کیوں 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 کیسے متحمل میں آئے تھے اس میں کوئی شک نہیں بہت کوئی ہمیں بڑا ہے وہ سے بھی نہیں آئے کیوں کیسے میں نے کہا دیکھئے ایک شریعت فیدرل کوٹ کس نے بنائی آپ نے اس میں جج آپ کے ہینڈ پکڈ ہیں پیر کرم شاہزام کو کس نے چنا ہے آپ نے مولانا تقی عثمانی کو کس نے چنا ہے آپ نے ملک غلام علی کو کس نے چنا ہے آپ نے آپ کو ان کی دیانت پر بھروسہ ہے علم پر اعتماد ہے نہیں ہے ہے تو پھر ان کی ہاتھ چوبانتی ہے مالی معاملات میں سے لیے ہو سکتا تھا اسے دس سال کے لیے رکھا گیا تھا یہ آئیلی قوانین جو ہنگریز میں نے چھیڑے ہمارے جو آج تک بھی ہمتستان کے مسلمان نے حالانکہ بچارے دبے ہوئے ہیں پسے ہوئے ہیں مجبور ہیں مقرور ہیں گمزور ہیں آئیلی قوانین میں ہاتھ ڈالنے کی اجازت نہیں تھی ایک سہسلہ دیا تھا کلکتہ ہائی پورٹ میں جو ایک ذیک ان کا نام کیا تھا شاہ بانو شاہ بانو نے ایک یہ مقدمہ دائر کیا کہ میرے شہر نے مجھے طلاق دے دی ہے اب جب تک میں جندہ رہوں یا دوسری شادی کروں اس وقت تک میرا نان نفتہ اس شہر کے دن میں رہنا چاہیے کلکتہ ہائی پورٹ نے فیصلہ دیت سیکھ ہے دگریز نہیں دی اس پر جو طوفان اٹھا پھر ہمارے آئیلی قوانین میں آپ کو معلوم ہے متعلقہ کے لیے عدد کے دوران تک ہے صرف نان نفتہ جو ہے وہ طلاق دینے والے شور جو ذمہ ہے اس کے بعد نہیں اب یہ جو دخل ادادی ہوئی اگرچہ کسی شریعت کے قانون کو توڑا نہیں کیا اس میں کوئی اضافہ کیا گیا ایکسٹین کیا گیا لیکن یہ کہ ہمارے قوانین ہمارے ہیں اس پر بنا مسلم بسل اللہ بورڈ مولانا سید علیمیہ رحمت اللہ علیہ کی سجارت میں پورے ہندوستان میں تحریک چلی سیکھڑوں مسلمانوں نے جانے دے لی پہلے اندرہ گانی نے تو بہت جو ہے اس کو ریسک کیا لیکن بعد میں راجیب گانی نے گھپنے ٹھیک دی اور اس کی تقریر ہے مولانا علیمیہ نے اپنی کتاب کے در نقل کی ہے اس نے کہا میں نے تو پہلے مطالعہ نہیں کیا تھا اب یہ مسئلہ آگیا تو میں نے مطالعہ کیا ہے میں سمجھتا ہوں عورت کو جتنے حقوق اسلام نے دیئے کسی دوسرے مذہب نے نہیں دیئے یہ ہے وہ حق جو سر چڑھ کر بولے تاجیب گانی کے جملے موجود ہیں آپ کو اور یہ فلور آف ڈی ہاؤس پر اس نے کہا اور فیصلہ کر دیا مسلمانوں کے آئلی قوانین میں ہندوستان کی کوئی اجارت دخل نہیں دے سکتی یہ تو ہندوستانی مسلمانوں کا حال ہے اور ہمارے ہاں ایک دکٹیٹر نے ایوب خان فیل مارشل اس نے یہ بنائے اور ایک منکر حدیث کے کہنے پر بنائے غلام محمد پرریت کے کہنے پر بنائے اس کے بعد ہمارے زیاؤلق صاحب اسلام 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 کی گھردان کرتے ہوئے دیارہ سال تک لیکن اس کو ہاتھ نہیں لگا سکے میں نے کہا دیکھئے جنرل صاحب نے یہ نہیں کہتا کہ جو میں کہتا ہوں وہ آپ کریں نہیں آپ ان کے ہاتھ کھول دیئے آپ کے محتمد علیہ ہنارے اور اس وقت تک غلامہ نے پرویت زندہ تھا میں نے کہا پرویت صاحب زندہ ہیں وہ رتیش ہو جائے ثابت کر دیں کہ ان میں کوئی شہ خلاف شریعت نہیں ہے خلاف کتاب و سنت نہیں ہے میں خوش میرا خدا خوش باقی جو فیضہ یہ دیں میں متقبول کروں گا کہتے ہیں پھر ان خواتین کو کون مطمئن کرے گا میں نے کہا اگر آپ کی سوچ گئے تو یہ میرا استفعہ آتی ہے میں آپ کی شورہ میں بیٹھنے کی تیار نہیں بہرحال یہ راستہ اگر کھول دیا جائے فیڈل شریعت کوڈ میں جو اونچے جو علماء ہے چوٹی کے وہ تو مدر ہے انہیں بٹھاؤ کونس نے اسلامی کا ایڈیولوجی کے اندر دی جو لوگو